اسلام علیکم اللہ پاک کبھی دیر نہیں کرتا بس ہم انتظار نہیں کرتے ہم انتظار کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں ہم ہمت ہار دیتے ہیں ہم اس کی ذات پر کوئی یقین نہیں رکھتے ہمیں اس پر ایسا یقین رکھنا چاہیے جو ہر شخص سے پاک ہو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں جس سے ہمارا یقین ڈگمگا جاتے ہیں ہم اللہ پاک کی بارگاہ سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوگی جبکہ ایسا نہیں ہوتا وہ انتظار کا لمحہ ہوتا ہے صبر کا لمحہ ہوتا ہے صبر کرنے ما لوگوں کو ضرور نواز آ جاتا ہے آغاز میں اللہ پاک کچھ چیزیں مشکل ضرور بنا دیتے ہیں مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو اللہ پاک تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کی تلاش کر سکو نممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاوں سے ممکن کر سکو وہ تمہیں اڑنے سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ لو جو اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے پھر اللہ پاک بھی اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے جس کی رضا میں اللہ پاک راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی ٹال سکتے ہیں اللہ تو اتنا پیار ہے جب تمام راستے بند کر دیتے ہیں تب ایک دعاوازہ ضرور کھولا رکھتے ہیں وہ راستہ ہے دعا کا راستہ دعا کا راستہ اللہ کا راستہ ہے جو انسان اس پر چل پڑتا ہے یقین کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے بھی منزل بھی اس کے حق میں ادا ہوتی ہے تم جب خود کو خالی محسوس کرو یقین سے اس کی طرف دھوڑ پڑو تم جتنی دفعہ جاؤگے وہ اتنی دفعہ پین احمد کے خسانوں سے نوازے گا